پاکستان کی تاریخ قید مہنگے ترین ٹی وی ڈرامے نوے کی دہائی سے پہلے پاکستان میں پی ٹی وی انٹرٹینمنٹ کا واحد ذریعہ تھا پی ٹی وی کا مقابلہ کسی اور چینل سے نہیں بلکہ اس کے اپنے ہی چاروں سٹیشنوں کے درمیان جاری رہتا تھا لاہر کراچی کوئٹا اور پشاور کے سٹیشنوں سے ہفتہ وار ڈراما سیریلز نشر کیے جاتے تھے یہ ڈرامے اتنے شاندار تھے کہ لوگ انہیں آج بھی یاد کرتے ہیں اگرچہ ان ڈراموں کا بجٹ بہت کم ہوتا تھا تاہم ان کی کہانی اور کردار اتنے جاندار تھے کہ وہ آج بھی لوگوں کے ذہنوں میں زندہ ہیں ماضی کے ٹی وی ڈراموں میں ایک طرف بڑے بڑے نامور اداکار تو دوسری طرف بہترین ڈراما نگار کامیابی کی زمانت سمجھے جاتے تھے لیکن پرائیوٹ چینلز کی بھرمار کے بعد ڈرامے کی مرکزی کہانی اداکاری اور ڈراما نگاری کی جگہ ظاہری چمک دمک نے لے لی اثر حاضر میں نہ تو اشواق احمد بانو کدسیہ فاطمہ سریعہ پجیہ انور مقصود منو بھائی اور رضیہ بٹ جیسے ڈراما نگاروں کو اہمیت حاصل ہے اور نہ ہی قوی خان تلت حسین جمیل فخری ارفان کھوسر شہناز شیخ مرینہ خان اور فردوس جمال جیسے اداکار میسر ہیں آج کل کے ڈراموں میں پیسہ پھینک تماشا دیکھ کی مصداک سارا زور دولت کی ریل پل پر لگایا جاتا ہے یہ وجہ ہے کہ آج کے ٹی وی ڈرامیں اس قدر کمرشل اور وحیات ہو چکے ہیں کہ کوئی انہیں فیملی کے ساتھ بیٹھ کر نہیں دیکھ سکتا آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے پاکستان کے مہنگے ترین ٹی وی ڈراموں کے بارے میں ویڈیو آخر تک دیکھیں اور کمنٹس کے ذریعے اپنی رائے کا اظہار بھی کریں نمبر نائن ڈراما سیریل مہنڈی دوزار دو میں پی ٹی وی پر نشر ہونے والا ڈراما سیریل مہنڈی خالصتا کمرشل بنیادوں پر بنایا گیا پی ٹی وی میں پہلی مرتبہ کسی ڈرامے کی تیاری پر پیسہ پانی کی طرح بہایا گیا اس ڈرامے کی کاسٹ میں ہمائیو سید، آشاء خان، آمنہ حق اور دیگر شامل تھے جبکہ اس کا ٹائٹل سانگ جواد احمد نے گایا اس ڈرامے کی تیاری میں اس دور کا مہنگا ترین سیٹ، جیلری، ملبوسات، لوکیشنز اور گرافکس کا استعمال کیا گیا ایک اندازے کے مطابق اس ڈرامے کی تیاری پر دوہزار دو میں پانچ کروڑ روپے خرج کیے گئے واضح رہے کہ اس دور میں ایک اچھا ڈراما تیار کرنے کے لیے ساٹھ ستر لاکھ روپے بہت زیادہ تصور کیے جاتے تھے نمبر ایٹ ڈراما سیریل دیس پردیس پی ٹی وی کا ہی ایک اور مہنگا ڈراما دیس پردیس انیس سو اٹھانوے میں نشر کیا گیا یہ اپنی نویت کا ایک منفرد اور شاندہ ڈراما تھا جس کی ساری اکس بندی یورپ اور امریکہ میں کی گئی بیونے ملک چھوٹنگ کے دوران ڈرامے کی تیاری پر کروڑ روپے لگتائی یہ ڈراما اتنا مہنگا تھا کہ پی ٹی وی انتظامیہ بمشکل ہی اسے خریدنے کے لیے تیار ہوئی اور یہاں تک کہا جاتا ہے کہ اس ڈرامے کو لینے سے پی ٹی وی کی انتظامیہ نے انکار کر دیا لیکن بعد میں سیاسی مداخلت کے بعد اس کو خرید دیا گیا تھا یہ ڈراما عوام میں زیادہ مقبول تو نہیں ہو سکا لیکن پھر بھی اسے مہنگے ترین ڈراموں میں شمار کیا جاتا ہے اس ڈرامے کی تیاری پر پانچ کروڑ سے زائد روپے خرچ کیے گئے نمبر سیون خدا اور محبت حاشم ندیم کے مشہور نوول خدا اور محبت پنربدی ڈراما دوہزار گیارہ میں نشر کیا گیا جس میں عمران عباس اور سادیا خان نے مرکزی کردار ادا کیا تھا بہترین کہانی کی وجہ سے ڈرامے نے خوب پذیرائی حاصل کی عوامی پذیرائی کو دیکھتے ہوئے اس کے تین سیزن منظریں آم پر لائے جا چکے ہیں پہلے سیزن کی طرح ڈرامے کے دوسرے اور تیسرے سیزن نے مقبولیت کے کئی ریکارڈ اپنے نام کیے جس کی بنیادی وجہ عمران عباس اور سادیا خان کی دل فرے بداکاری تھی یہ ڈراما جتنا شاندار تھا اتنا ہی مہنگا بھی تھا لیکن جہاں یہ ڈراما بڑا سادہ اور عام سا دکھائی دیتا تھا اس ڈرامے کے اداکاروں نے دل کھول کر پیسے لیے جس کی وجہ سے اس کی لاغت کافی زیادہ ہو گئی اور ایک اندازے کے مطابق اس ڈرامے کی کل لاغت دس کروڑ روپے جبکہ اس کا پروفٹ دگنا سے بھی زیادہ تھا نمبر سکس اہدے وفا پاکستانی فوج کے شعبہ تعلقات عامہ آئی ایس پی آر اور مومنہ دریت پروڈکشنز کی مشترکہ پیشکش اہدے وفا جو پاکستان ٹیلی ویشن اور ہم ٹی وی پر بیک وقت نشر کیا گیا یہ چاروں دوستوں کی کہانی تھی جن میں سے ایک فوج دوسرا بیروکریٹ تیسرا سیاستدان اور چوتھا میڈیا کو بطور پیشہ اپناتا ہے اہدے وفا ڈرامے میں آہد رضا میر، عثمان خالد بٹ، احمد علی اکبر، وحاج علی، علی زشاہ اور زارہ نور عباس نے مرکزی کردار نپائے پہلی کس نشر ہوتے ہی یہ ڈراما لوگوں کی توجہ کا مرکز بن گیا ڈرامے کی کاشٹ اور ٹاپک بہت وسیع تھا لہٰذا اس کی لاغت کا بڑھنا ہے قدرتی عمر تھا ڈرامے کی تیاری مختلف علاقوں میں کی گئی اس ڈرامے کی ڈیمانڈ کے مطابق سیٹ کی تیاری ایک مشکل عمر تھا ایک اندازہ کے مطابق اس ڈرامے کی کل لاغت دس کروڑ پیس سے زیادہ تھی لیکن اس کی کامیابی اور شہرت کے سابنے یہ لاغت کچھ بھی نہیں یہ گزشتہ سال کے بہترین ڈراموں میں سے ایک تھا نمبر فائیو میرے پاس تم ہو یہ ڈراما آج کے دور کا بہترین ڈراما ہے جس میں ایکٹنگ سے لے کر ڈیریکشن ڈائلاغ ڈیلیوری اور پیک گراؤنڈ میوزک سبردست ہے اور آج کل ڈرامے کی کامیاب ہونے کے لیے اس کا گانا بھی سپر ہٹ ہونا ضروری ہے جو کہ رہت سے بہتر شاید کوئی نہیں گا سکتا تھا اس کے ساتھ ساتھ یہ انتہائی حساس ٹاپک کو بڑی خوبصورتی سے کور کیا گیا اس ڈرامے کو جس انداز سے بنایا گیا اس کی کاسٹ ہمائیو سعید، ادنان صنیقی، عیزہ خان اور رومی نے ڈرامے پر آنے والی لاغت کا حق ادا کر دیا کہا جاتا ہے اس ڈرامے کی تیار نے پروڈکشن ٹیم کی عمر بھر کی کمائی دعو پر لگا دی تھی لیکن اس کی کامیابی نے ہر طرف دھوم مچا دی اس ڈرامے کی کل لاغت پتچیس کروڑ روپے سے زائی تھی کیونکہ صرف ڈرامے کا رائٹر یعنی خلیل الرحمان کمر ہی ایک قسط لکھنے کے دس لاکھ روپے بٹوڑ لیا کرتا تھا اور پورا ڈراما لکھنے کے انہوں نے دو کروڑ سے زیادہ وصول کیے نمبر فور مور محل مور محل پاکستان کی مہنگی ترین ٹی وی سیریلز میں سے ایک ہے جس میں شاہی ملبوسات سے لے کر مہنگے سیٹ تک ہر چیز کا خاص خیال رکھا گیا تاکہ تاریخی محول اور مغلیہ دور کی حقیقی اکاسی کی جا سکے مور محل میں پاکستانی میوزک کے سٹارز عمیر جسوال اور میشا شفینی اداکاری کے جوہر دکھائے اور ان دونوں کی جوڑی کو بہت پسند کیا گیا مور محل کے رائٹر سرمت سباہی جبکہ ڈریکٹر سرمت کھوسٹ تھے اس کی قاسمیں سانیہ سعید، ہنہ خاجہ بیات، فضا علی اور دیگر شامل تھے مور محل جیو ٹی وی کے علاوہ پی ٹی وی ہوم سے بھی بیک وقت نشر کیا گیا اس کی لوکیشن، سیٹ کے پیسے، کپڑوں پر آنے والی لاغت اور ایکٹرز کے معافضے کو ملایا جائے تو یہ ڈراما پروڈیوسرز کو بارہ کروڑ پے کے قریب پڑا تھا نمبر تھری، ڈراما سیریل علف جیو انٹرینمنٹ پر نشر ہونے والا ڈراما علف بھی مہنگے ترین ڈراموں میں سے ایک تھا اس ڈرامے کی کہانی تصوف، اللہ سے قربت اور رب کی خوشنودی حاصل کرنے کے گرد گھومتی ہے ڈرامے میں حمزہ علی اباسی، منظر سے باہی، احسن خان، کبرہ خان، سجل علی اور سلیم میراج کے ساتھ سیف حسن نے بھی اداکاری کی یہ ڈراما عوام میں بے حد مقبول ہوا لیکن ساتھ ہی یہ پروڈکشن ٹیم کی جیبوں پر بھی بہت بھاری گزرا یہ ڈراما جتنا مہنگا تھا اتنا ریونیو کٹھا نہیں کر سکا اس ڈرامے کی تیاری پر پیس کروڑ پے خرچ ہوئے سمیرہ افضل کا شاکار یہ ڈراما ہم ٹی وی پر جنری سے ستمبر دو ہزار سولہ میں نشر ہوا اور اس ڈرامے نے پاکستان کی ڈراما سنت کو ایک نیا ستارہ مایہ علی کی شکل میں دیا اس کے علاوہ اداکاروں میں حمزہ علی اباسی، عائشہ خان اور گوھر رشید شامل تھے اس ڈرامے میں عائشہ خان کا کردار جینا بہت مشہور ہوا تھا اور سوشل میڈیا پر اس کے درجنوں میمز بھی بنے تھے جس میں ان کا اس ڈرامے میں سب سے زیادہ بولا جانے والا جملہ میرے تو مام باپ بھی نہیں ہیں شامل ہوتا تھا اس ڈرامے کو دو لکس ٹائل ایوارڈز ملے جن میں بہترین اداکارہ مایہ علی اور بہترین پسے پردہ موسیقی کا ایوارڈ شامل ہے یہ ڈرامہ بھی ایک مہنگا پروجیکٹ تھا جس کی تیاری پر کرون روپے خرچ ہوئے اس ڈرامے کی لاغت اس کی بڑی کاسٹ اور بہترین اداکار تھے نمبر ون بشر مومن بشر مومن حسد محبت نفرت رومان اور سنسنی خیزی کا شہکار تھا یہ دوہزار سودہ میں جیو انٹریجنمنٹ پر نشر کیا گیا یہ پاکستان کی تاریخ کا مہنگا ترین ڈرامہ ہے اس ڈرامے کی تشکیل کے ساتھ ساتھ اس کا ہر پہلو عام روٹین سے ہٹ کر ہی رہا اس کی تخلیق سے جڑے ہر چھوٹے بڑے پہلو پر توجہ دی گئی محنت اور لگن کا مقصد بشر مومن کو چھوٹی سکرین کے ایک ایسے بڑے شہکار کے طور پر پیش کرنا تھا جو غیر ملکی ڈرامے کی بڑتی مقبولیت کا ہر لحاظ سے مقابلہ کر سکے اس پوری کاوش کے دوران ڈرامے کی لاغت کئی گناہ تک بڑھ گئی پاکستان کی تاریخ میں بشر مومن کو مہنگا ترین ڈراما تسلیم کیا جاتا ہے انڈسٹری کے لوگوں کے مطابق اس ڈرامے کی تیاری میں تیز کروڑ روپے کی لاغت آئی جو کہ اب تک کی سب سے زیادہ قیمت شمار کی جاتی ہے